اسلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل کوکلہ گرافیا آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی بہترین بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار یہ ہماری فشکری تو ہماری یہ یمی ڈیلیشیس فشکری کس طرح سے بنتی ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک کیجی فش لیا ہے اس میں ہم نے سوکھے مسالے کچھ ایڈ کرنی ہے تو حلدی ہم نے ہاف ٹی اے سپون ڈالا ہے لال مرشو کا پاورڈر ون ٹی اے سپون ہے ادرکلہ سون کا پیسٹ یہ بھی ون ٹی اے سپون ہے نمک ہم نے ون ٹی اے سپون ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا ایک ٹی اے سپون ہم نے سرسو کا تیل بھی اس میں ڈالا ہے اور ایک لیمن کا جوز پورا اس میں نشور دیا ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اچھلیوں پہ اچھے سے سارے مسالوں کو رب کر دیں گے اس کے بعد ہم نے یہ سرسو کا تیل گرم کیا ہے تیل ہمارا جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تب ہم نے اس میں فش ڈالنی ہے اور اسے فرائے کرنا ہے تو اس طرح سے ہمیں گولڈن کرنا ہے اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے ہماری فش بلکل تازی تازی ہے دیکھیں اس کی پہچان ہے کہ آپ جب فش فرائے کریں گی تو اس طرح سے اس میں فلافی ہو جائے گا اس میں ببل سے اٹھنے لگیں گے یہ تازی مشلیوں کی پہچان ہوتی ہے تو اس طرح سے ہمیں سارے پیسز کو فرائے کر کے نکال دے جانا ہے ہم ساری مشلیوں کو اس طرح سے فرائے کر لیں گے اور سردیوں میں تو خاص طور پر مشلی کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے کیونکہ بہت ہی تازی اور فرش مشلی آ رہتی ہیں تو آپ ضرور بنائیے گا اسے تو ہم نے ساری مشلیوں کو فرائے کر لیا اور اب اسی تیل میں ہم کوائٹر ٹی اے سپون میتھی کے دانیں ڈال دیتے ہیں یہ تھوڑا سا کریکل ہو جائے گا پھر ہم باقی مسالوں کو اس میں ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے میتھی ڈال کر کے ہمیں تھوڑا سا چلا لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ادرک لہسون کا پیسٹ ون ٹی اے سپون ڈالنا ہے تو اسے ڈال کر کے ہم تھوڑی دیر بھونیں گے لہسون کی رو اسمیل ختم ہو جائے گی جب تک ہم اسے بھون لیں گے اس کے بعد میں اس میں پیاز اور ٹماٹر کا پیسٹ بھی ڈال دے رہی ہوں اس کے بعد ساتھ ساتھ اسے بھوننا شروع کریں گے تو اس طرح سے بھونتی جا رہی ہوں میں اسے مکس کرتی جا رہی ہوں تو اس مسالے کو ہمیں دو سے تین منٹ تک اچھے سے بھون لینا ہے بہت اچھے سے میں ایسے بھون رہی ہوں تاکہ اس کی بہت پیاری سی خوشبو آئے اور خوشبو اس کی نکل بھی رہی ہے مسالوں کو ہم نے تین سے چار منٹ تک اچھے سے بھون لیا ہے بہت اچھے سے اور اب اس میں ہم سوکھے مسالے ایڈ کریں گے لال مرچوں کا پاورڈر 1 ٹی اے سپون ہے دھنیا پاورڈر 2 ٹی اے سپون ہے اور نمک ہم نے 1 ٹی اے سپون ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا اور حلدی وہ ہم نے 1 ٹی اے سپون ڈالا ہے ان سارے مسالوں کو ڈال کر کے ہم اسے اچھے سے چلا دیں گے تاکہ سب یہ اکچان ہو جائے اور آپس میں گھل مل جائے ان سارے مسالوں کو ڈالنے کے بعد ہم نے 7 سے 8 منٹ تک اسے اچھے سے بھون لیا ہے ابھی ہم نے پانی اس میں ایڈ نہیں کیا ہے پیاز اور ٹی اے سپون ڈالا ہے وہ ہی تھا اس میں اب ہم نے اس میں 1 ٹی اے سپون ڈالا ہے یہ آپ ضرور ڈال لیا گا اس سے مشلیوں کا ٹیسٹ بہت ہی بہترین ہو جاتا ہے کھل کر کے اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ ایک بار ڈال کر کے دیکھئے گا ضرور بہت ہی بہترین آپ کی جو ہے فش کری تیار ہو جائے گی تو اسے بھی تھوڑا سا ملانے کے بعد ہم اسے 4 سے 5 منٹ تک ڈھک دیں گے تاکہ مسالے ہمارے اور اچھے سے کوک ہو جائیں تو اسے ہم کور کر کے 4 سے 5 منٹ تک چھوڑ دیتے ہیں 5 منٹ بعد ہم نے جب اس کا ڈھککن ہٹایا تو دیکھیں کتنی خوشبو اس کی نکل رہی ہے مسالوں کے پکنے کی بہترین سی خوشبو ہماری نکلنے لگی ہے اور اس کا تیل بھی سرفس پہ پورا اچھے سے نظر آنے لگا ہے اور یہ مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے دیکھیں دانے دار ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اسے اب زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے بس اب اس میں پانی ڈال کر کے جتنی آپ کو گریوی رکھنی ہے اس حساب سے آپ پانی ڈالیے گا تو ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے ہمیں بہت زیادہ پتلی یا پھر بہت زیادہ گاڑی گریوی نہیں چاہیے میڈیم چاہیے ہمیں تو اس حساب سے ہی ہم نے پانی ڈالا ہے آپ کو جس طرح کی گریوی چاہیے اتنا آپ اپنے اندازے سے پانی ڈالیے گا اب میں اس میں ون ٹی سپون کسوری میتھی ڈال دے رہی ہوں تاکہ اس کا فلیور اور بھی اس میں اچھے سے آ جائے گریوی کے ساتھ یہ اُبلے گا تو پھر خوشبو اس کی پورے میں اچھے سے ایبزورب ہو جائے گی اب اسے ڈھک کر کے چار سے پانچ منٹ تک یا پھر جب تک ہماری گریوی اُبل نہیں جاتی جب تک ہم ویٹ کریں گے تو پانچ چھے منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں اس میں اچھا سا اُبال آ چکا ہے تو اب اسے ایک بار اس طرح سے اسٹر کر دے رہی ہوں میں اس کے بعد اپنی فرائی کی ہوئی ساری مچھلیوں کو اس میں ڈال دوں گی تو مچھلیوں کو اس طرح سے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی یونیک بہت ہی آسانی سے بننے والی بہت ہی بہترین ہماری یہ ریسپی ہے تو آپ ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا بنائیے گا بہت ہی اچھی لگے گی آپ لوگوں کو ساری مچھلیوں کو ہم نے اس میں اس طرح سے ڈالتے جانا ہے اس کے بعد ہم اسے کپٹے سے پکڑ کر کے برطن کو ہلائیں گے اس میں اب چمچ نہیں ڈالنا ہے ورنہ ہماری مچھلیاں ٹوٹ جائیں گی اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اور اپنی فیملی اور فین میں شیئر بھی کر دیجئے گا فیلم ہم نے بلکل اب لو کر دیا ہے اور اسے دھیمے دھیمے آج پہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا سارا جو اوپر روغن ہے وہ آ جائے گا تو پھر ہم اس کے چلے کو آف کر دیں گے اس طرح سے مچھلی ہماری تیار ہو چکی ہے بہت ہی بہترین ہماری یہ بہت ہی یمی ہماری یہ فیشکری تیار ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا ویسے تو آپ اسے روٹیوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے بہت ہی فلیور فل ہماری یہ فیشکری تیار ہے اب آپ اسے انجوائی کیجئے ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ یہ یمی سا فیشکری تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بہت شکریہ